اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ صرف ٹک ٹاک، الحمدللہ نے ٹک ٹاک ہوں چاہے میں نے بنانے کے لئے چاہے رکھیں گے اب میں پیوں گی چاہے اور اس کے بعد میں نے پانچ لکٹر دودھ نکال کر رکھا تو آج میں بنانے والی ہوں کچھ ریسپی اور میں آپ کو بتاؤں گی پہلے تو سب سے پہلے میں چاہے پیوں گی اور اس کے بعد میں بادام بھی ہو دیں گی اس کے بعد بنانے والی ہوں رسملائی آج میرا دل چاہ رہا تھا دودھ کافی سارا پڑھا تھا کبھلے کا چاہے میں رسملائی بنا رہے تھے یہ میں نہیں رکھ دیا اگر بھوک بھی کافی لگی بھی ہے تو دل چاہ رہا تھا کہ کچھ میں نکال کے کھال بھی کچھ یہ کھانے کی چیزیں نکالتے ہیں کچھ میرا بسکٹ کا موڈ ہو رہا ہے کچھ میرا بسکٹ کا موڈ ہو رہا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کھالوں نکال کے بسکٹ بسکٹ چاہ 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 căasma سپسٹ چاہ 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب ٹھک ٹاک الحمدللہ میں بلکل ٹھک ٹاک ہوں اور آپ لوگ کیسے ہیں جی ہاں یہ یعنی کہ محرم سے بھی محرم والی دنوں کا ہے بلوگ گناوا اور ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم بلکل نہیں ملا تو پھر میں نے نہیں کی ایڈیٹنگ اور اب مجھے ٹائم ملایا تو میں نے کر دی یعنی کہ تین دن پہلے کا ہوگا تقریبا تو شام کا ٹائم تھا مجھے نا چائے پینی تھی اور نین میں سوٹھی تھی تو میں نے کہا چلو چائے پی لیتی ہوں فریج میں دیکھا تو دودھ بہت سارا پڑا ہوا تھا دو یعنی یہ بوٹلیں دودھ کی ڈھائی ڈھائی لیٹر والی دو بوٹلیں پڑی گئی تھی دودھ کی تو وہ میں نے دودھ نکال کے رکھ لیا ہے اور ہزبنٹ بھی آئے میں پوچھ رہی ہوں ان سے کہ آپ چائے پیو گے مناہل کہاں آئے تو بھلا مناہل تو باہر ہے اور پھر مناہل کو میں نے کہا اب لے کر آجو تو وہ لینے کے لیے گئے مناہل کو جتنے میں چائے میں نے پوچھا ان سے آپ چائے پی رہے بلے نہیں میں نہیں پی رہا چائے وہ لوگ گئے تو ان کو لیٹ ہو گئے آنے میں باپ بیٹی دونوں باہر ہی تھے تو میں تو بیٹ گئے تھی چائے لے کر اپنی اور تھوڑی سی بھوگ بھی لگی بھی تھی میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس کو سنیکس مگر آپ کچھ لے کر انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا چائے کو اچھے سے پھر میں نے ٹی وی کھولی اور مزہ نہیں آرہا تھا کیلی بیٹی بھی تھی نا پھر ٹی وی میں بھی کچھ اچھا ہی لگ رہا تھا یہ دیکھیں اب سب یہ سب ہیں پاپا نکالی ہیں دول دیا ہے بس پاپا نکال کے وے دال لیا بنا رہی ہوں پاپا یہ نائل کی بچی نائل کا ہارپورٹ یہ دیکھیں ہارپورٹ ہارپورٹ آ چکا ہے یہ میگی منات میگی منات آئے میگی منات ہے بی بھی اور چنہ بھی دکھا کیوں ہاتھ لوگوں چنہ بھی دکھیں بادام ہے چنہ نہیں ہے یہ دیکھیں بادام بادام ہے بند کر بس کر جا بادام شیئر سپلائز کریں اور بی 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 سنیے جی سنو دوستو مناہل کیا کہہ رہی ہے آپ کو اور میں نے بہت ساری ویڈیو بی بی دی آپ وہ دیکھ لیں جو دکھا لوں گی میں آپ لوں گا دیکھا اب اب دیکھا مناہل کیا آواز سن لی اور میں کام کر رہی تھی مناہل نے میری ویڈیو بنا دی تو میں نے بالکل کٹ نہیں کی مجھے نہیں معلوم تھا پیچھے سے وہ میری ویڈیو بنا رہی ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی یہ بنا رہی ہے میں رس ملائی اور رس ملائی میں میں نے دھائی کلو دودھ کو پکا کر میں نے ایک کلو دودھ پورا بچا لیا اس کو ایک کلو کے بعد جو اس کے اندر میں نے چینی ڈال دی اور الائچی پاورڈر ڈال دیا یہ ہے رس ملائی کا پیکٹ سٹینڈرڈ رس ملائی کا پیکٹ آیا ہے اور اس کی یہ میری ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو جی دودھ تو میرا پکا تیار ہو چکا ہے بلکل اب میں یہ بنا رہی ہوں پیکٹ کو کھول رہی ہوں یہ پیکٹ جی ہاں یہ پیکٹ کھول کر اور اس کا میں نے پاورڈر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسی پاورڈر کو ویسے تو میں ریڈی میٹ بنا رہی ہوں میں فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں میں نے بھی پہلے نہیں بنائی لیکن فرس ٹائم بنائی اور بہت اچھی بنی بہت مزگی بنی اتنی ڈیسٹری بنی اور اچانک سے ازن میرے پاس میمان بھی آ چکے تھے میری بہت اچھی سسکرائبر بہت اچھی دوست بہت اچھی بہن بہت اچھی بیٹی بول سکتے ہو تو وہ آگئی تھی اس کے ہزبن آ چکے تو لوگ کراچی سے آئے تھے تو پھر ان لوگوں نے بھی کھا لی ان کو بھی بہت اچھی لگی بس تاریف ہو گئی تو دلکھوچ ہو جاتا کہ ہاں اچھی بنی ہے اچھے تاریف جھوٹی بھی نہیں ہونی جائیے حقیقت ہے کیونکہ جتنا جو آ رہا ہے وہ کر کے دکھانا چاہیے کہ مجھے اتنا ہی آتا ہے اس سے زیادہ نہیں آتا تو میں فرس ٹائم بنا رہی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے انڈا پھینٹ کے ڈال دیا تھا قریباً چار چمچ کے قریب ڈالنا تھا لیکن چمچ میں تو انڈا آئی نہیں رہا تھا تو میں نے ویسے ہی گرا دیا اس کو اس کے اندر تو جب تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا دیکھو انڈا آئی نہیں رہا نا تو میں نے ویسے ہی ڈال دیا تھا چار سے پانچ چمچ ہو گئے تھے یعنی کہ اسے تھوڑا زیادہ ہو گئے تھا لیکن بیٹر بہت اچھا بنا تھا سوفٹ اتنے سوفٹ بنے تھے کوئی گھٹلیں نہیں اس کے اندر بنیں کچھ بھی نہیں ہوا اور میں نے آرام سے اس کے اندر ڈال دیا ڈیڈ چمچ کے قریب میں نے آئیل ڈالا تھا اس کے اندر میں نے اس کو بس گون لیا تھا آٹا جیسے بنتا ہے نا تو گوئیوں کے لیے وہ آٹا میں نے بنا لیا تھا بہت اچھا ٹیسٹری بنی تھی بھئی ہزبن کو بھی اتنی پسند آئی بولا ایک تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور اتنی ڈیسٹری بنی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا میں بنا پاؤں گی لیکن بہت اچھا بنا ماشاءاللہ دل بھی خوش ہوا ٹرائی بھی ہوئی فارق بیٹھی تھی بلکل چھوٹی تھی پولر کی ٹیلو میں نے کہا کچھ ٹرائی کر لیتے ہیں بس تھوڑا سا ہاتھوں کو میں نے آئیل لگایا اور پھر اس کو اچھے سے بیٹر میرا تیار ہو چکا تھا بلکل اور دیکھو تھوڑا سا نا انڈہ زیادہ ہو گیا تھا آپ کو لگ رہا ہو گیا لیکن ہاتھوں میں پھر بھی بلکل آرام سے گولیاں بن گئی تھی کوئی مسئلہ نہیں جب میں نے آئیل لگایا ہے ہاتھوں پہ تو یہ گولیاں بلکل ایزی بن گئی کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ تھوڑا سمجھے فیل ہو رہا تھا کہ بھئی پتہ نہیں کیسا بنے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور مجھے ٹینشن بھی تھا کہ میں دودھ کے اندرہ ڈالوں گی تو یہ نا کہیں ٹوٹ جائیں گی پتہ نہیں کیا بس میں تھوڑا سا لگایا آئیل ہاتھوں کو سائٹ سے تھوڑا سا آئیل چھوڑ جائے تھا میں نے ہاتھ کو لگایا دیکھو گولی بلکل آرام سے بن گئی تو یہ چھوڑی چھوڑی میں نے بالس بنا لی اور یہ بالس کم سے کم میری پندرہ بالس بن گئی تھی یعنی پانچ میمانوں کے لیے میرے خیال سے یہ بہت اچھا ہے ایک پیکٹ چھوٹا یہ پنگوال پندرہ بالس بن گئی تھی دو لٹر جنگی دودھ تھا میں نے اس کو پکا کے ایک لٹر بنا لیا تھا اور اسی کے در الائچی بورڈر ڈال دیا تھا اور چینی ڈال دی تھی نارمل چینی ڈال دی تھی اس کے اندر زیادہ میٹھے لیکن ہزبینڈ میرے کو میٹھا زیادہ پسند ہے میں کہتا ہوں کہ نارمل میٹھان ہو چاہیے لیکن میں کے لیے اتنا نہیں کھا سکتی تھی نا تو کھانے پینے کی میں کم شوکی نو ہزبینڈ کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہے میں نے کہا چلو زیادہ پسند ہے تو بنا لیتے ہو یہ اچھی بات ہے اگر کھانے والا گھر میں ہو اور بنانے کو بھی دل کرتا ہے تو وہ بھی تھوڑا دیر سے آئے تھے کہیں بہار گئے ہوئے تھے تو وہ بھی آئے شام کو یہ کیسے بنائی ہیں میں نے کہا یہ جواب سے میں نے پیکنڈ مانگوایا تھا یہ ویسے بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے بنایا کرو جلیلی میں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ بنا لی اب میرے گھر میں روز روز بنے گی تو ابھی میں نے اس کی پروپر ریسپی شیئر کی اور اسی ریسپی کو بنانے کے بعد میں نے کباب بھی بنائے ہیں وہ ریسپی میں نے اس کے اندر بلوپ کے اندر نہیں ایڈ کی وہ میں الگ سے ایڈ کروں گی پائیوں کا سالن بنایا تھا تو اس کی بھی ریسپی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دوں گی تو یہ ساری ریسپی یہ دیکھو میری بالس تقریباً پندرہ بالس بن گئی تھی بس سوری معافی چاہتی ہوں کہ میرے پاس سے یہ میس ہو گیا تھا جو میں نے اس کے اندر گولیاں ڈالی تو یہ ویڈیو جو بنا رہی تھی وہ ویڈیو میرے سے میس ہو گئی اور چھوٹا سا کلپ تھا وہ میرے سے کیمرہ آن نہیں ہوا پھتے نہیں کیا ہوا کس طرح سے وہ ویڈیو جو نا ادھر ادھر ہو گئی تو یہ بالس میں نے ساری اس کے اندرہ ڈال کر اور ہلکیل کے ہاتھ سے دیکھو یہ میرے نے اوپر اٹھائی ہے اور بس ہلکیل کے ہاتھ سے زیادہ جانے کہ آٹھ سات منٹ اس کو بہت اچھے سے پکا لیا پھر میں نے نے ہلکی آنچ کر کے ڈکر لگا کے پانچ منٹ اور چھوڑ دیا اتنی اچھی بن گی دیکھو میں نے والس کے اندر دینا ٹرانسفر کر دوں گی اس کو سارے کو آپ دیکھو یہ بہت مزگی بنی تو میرا دل کر رہا تھا کچھ میٹھا بنا لوں کیا بنا لوں اور کھیر میں جب اب کم پسند آنے لگے گی بہت زیادہ کھیر بنتی ہے نا تو یہ دیکھیں بلکل بھی ایک بھی نہیں والس ٹوٹا اس کا بلکل کچھ بھی نہیں ٹوٹا یہ اس کے اندر میں نے آرام سے ڈال دیا تھا اس کے پر میں نے بادام پشتے جو وہ بادام میں نے چھیل کر کٹ کے وہ ڈال دی ہے پشتے کٹ کے ڈال دی ہے اس کو اچھا سپنے ڈیکورٹ کر کے اور میں نے فریج میں رکھ دیا اس کے بعد میں یہ نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھو یہ بلکل ایک بھی والس نہیں ٹوٹا اس کا اتنا سوفٹ یہ بنا ہوا تھا اس کی رسم اللہ یہ اتنی سوفٹ بنی بھی تھی مجھے خود کو یقین نہیں آرہا کہ میں نے بنائی اتنی اچھی مزگی بنی تھی لیکن ما شاء اللہ بہت اچھا لگا بہت مزگی بنی اور یہ دیکھیں میں آپ کو توڑکی بھی دکھاتی ہوں اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے ویلوگ پسند کر رہے ہو میرے سسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں مجھے بہت خوشی بھی اچھے اچھے کومنٹس وغیر آ رہے ہیں اور بھی کومنٹس کے اوپر میں بات کروں گی لیکن نیو ویڈیوز جو ڈالوں گی نا میں اس کے پر بات کروں گی انشاء اللہ ابھی تو میں نے یہ ریسپی شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اگر یہ ریسپی پسند آئے تو سسکرائب چینل کو ضرور کیجئے گا ایک لائک ضرور بنتا ہے بتائیے گا کیسی بنی ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی